السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر صحیح بخاری حدیث نمبر ارتالیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے آج ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں لوگوں کے احوال پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ چیز صاف طور پر دکھائی دیتی ہے کہ دو مسلمان آپس میں معمولی سی بات پر اگر علج گئے ذرا سا اختلاف ہوا کسی کے خلاف چھوٹی سی بھی بات اٹھی تو فوراں گالی دینے لگتے ہیں معمولی سی بات ہے حلکی سی بات ہے معمولی سا اختلاف ہے اب فوراں زبان سے گالی نکالنے لگتے ہیں یہ مسلمان کی پہچان اور اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یعنی گالی دینا یہ شریعت کے خلاف عمل ہے شریعت کے خلاف چیز ہے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے اس وجہ سے کبھی بھی اگر ہمارا کسی سے بھی ذرا سا معمولی سے اختلاف ہو کسی سے کچھ ٹکراؤ ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے گالی نہیں دینا چاہیے یہ گالی دینا اہل ایمان کی پہچان اور شعار نہیں ہے وَقِتَالُهُوا کُفْرِ اور اس سے خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے کبھی لڑائی جھگڑے ہو جائے تو ہم اس سے قتال کرنے لگ جائے ہم اس سے قتال کریں مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے اس وجہ سے اہل ایمان کو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں دینا چاہیے اور کبھی بھی ایک دوسرے سے قتال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان دونوں چیزوں سے ہماری شریعت نے ہمیں روکا ہے اگر ہم ان دونوں چیزوں سے خود کو روک لیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر اجتماعیت پروان چڑھے گی ہمارے معاشرے میں اتحاد و اتفاق ہوگا اور جب ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق ہوگا تو ایسی شکل میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی